السلام علیکم فرینڈ سالکم آن میرے ٹیپ چینل اچھا ڈوانا پہ جائیں لیں دوستو ایک بار پھر سے آپ کی خدمت میں آذر ہوئے ہیں ایک بچہ آگے بیٹھا ہے یہ دیکھیں اور اخیر لیول کا اس بچے نے میک پا دیا ہے یوں گول گل گیڑے ماری جا رہا تھا ماری جا رہا ہم نے کہا بیٹھ گیا بیٹھ گیا برحال بل آخر ہم نے پھر جال میں دانہ مارا اور یہ بیٹھ گیا پہلے بیٹھ ہی نہیں رہا تھا جال پہ پھینکی جا رہا اچھا وہ نا بلکل بس ہوا ہے رکھ جو مہدی جو ساتھ بیٹھ ہی نا اس نے تھاپ مارنی ہے پہلے یہ بٹھا لینے تو ایک لکھوے والا گوٹر لینے دوستو یہ ایک ہی رکھوے والا ہمار پس زیادہ ہے اور یہ ہم نے بس اس کو رکھا ہے کہ یار اس سے کوئی نا کوئی پکڑا جائے باقی کو بوتر تو اڑ جاتے ہیں دیکھا نا یہ اڑی ہے کہ نہیں پیچھے کین چلو ڈنڈار عام سے اپنی طرف اس کو نا ادھر سے باہر کروں ابھی وہ نا بلکل بس ہوا ہے ابھی پکڑا جائے گا سانی سے تھوڑا سا اس کو آگے چلاو اس کو نا بیٹھنے دینا اور روک جاؤ اس کو چلاو آگے کرو ذرا لینے دوستو تفے بہی بچہ بیٹھا ہو ہے اور ڈنڈا آگے ہو جو میری طرف ایک ادھر میری طرف آو آپ اٹھا رہا ہوں رہا ہم سے اٹھانا ہے ٹھیک اب اب باہر کو جاؤ اس کو کوئی ڈنڈا دو فٹ باہر نکال کے گیڑو چھوڑ دو ان کی ضرورت نہیں ہے لیں دوستو پکڑا جاتا ہے تو آپ دوستو سے شیئر کرتے ہیں یہ کیا چیز ہے نہ پکڑا گیا تو وہ بھی شیئر ہو جائے اوپر نیچے کرو ڈنڈا آہستہ 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 ڈھ آہا اوپر نیچے دور رکھے اوپر نیچے حلقا ہلقا کرے ہو بہت زور سے کھانے رہے ہیں آلکا ہلکا اڑھانے لگے آپ پھر کہا رہے ہیں نیچے گڑھو باہر نکال دو نڈڈا آہستہ سلو آپ تو خیشکی بڑھانے لو للم ڈا اس کا ذاع ڈیا آہستہ دی دوستو برحال ہrie شکل ہو رہا بل کل کنارے پہ ہو گیا بچہ گھوم گیا اوپر نیچے نیچے رام رام سے رام رام سے ہاں تھوڑا سا نیچے گھڑو اب گھوم گیا تو یہ پکڑا جائے گا نہیں تو یہاں سے اڑ جائے گا زیادہ چانس مجھے لگ رہے ہیں کہ اب اس نے جس طرح کی سچویشن بن گئی یا اترو اندر اس کا دیان پڑے لے دوستو تھوڑا تھوڑا ہاستہ ایسا تھا اس کے گردن پہ ٹچ کرو ڈنڈا ہلکا ہلکا رکی ہے وہ گردن پہ ٹچ کرو ڈنڈا پیچھے لے ڈنڈا پیچھے لے اور ڈنڈا رکھ دو رام سے کھوڑے بے ادھر آو آپ تفا پکڑو ذرا نہیں تفا چکے انہیں کا کسور رہی ہے جنڈے کو آپ کو کہا تھا نیچے رکھ دو رہا جانا سنے ہیں وہاں میں چاندے میں پڑے آگے تو سیدہ کر کے پڑے یہ پکڑو لے دوستو اب میں ذرا اس کو گیڑتا ہوں تھوڑا لے دی عمدہ صاحب آئے ہیں مدان میں دبارہ سے دیکھتے ہیں تفا تھوڑا سا کم اوپر سوٹھا ہوگا ہے یہ لے جی بلاہر بلاہر میں نے پکڑ دی ہے جی میں نے پکڑ دی ہے دیکھ لیں بس آپ نے پکڑ دیا میرے سے نہیں پکڑا جا تھا کیوں کہ تفے میں نہیں جا رہا تھا وہ لے دوستو یہ بچے چپا گیا برحال کافی انٹرٹیننگ سین ہو گیا تو اصل میں نہ ہوا چال رہی ہے میں ذرا آپ کو جنڈا دکھاؤں کلیر ہو جائی ہے دیکھیں تو ہوا چال رہی ہے اس وقت میں ذرا ڈنڈا کنٹرول میں نہیں آ رہا تھوڑا سا یہ ڈنڈا لوس بھی ہو گیا تو بچہ خیر یہ بیٹھ گیا تھا ابھی تک مو اس نے کھولا بھائی ہے دیکھیں دوستو خیر اس کو اتار کے لاتا ہوں آپ کو شوق کرواتے ہیں کیا چیزہ برحال مجھے تو یہ ہی لگ رہا تھا کہ اب یہ اڑ گیا بھائی ہے لیکن اس نے نہیں اڑنا تھا اس کی مرضی ہے برحال ہم نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی کہ اس کو اڑا دیں اس کو کسی نہ کسی طرح سے لیکن وہ نہیں اڑا لیں دوستو میں اتار کے لاتا ہوں ویڈیو کنٹینو کرتا ہوں لیں دوستو یہ بچہ خیر جو کہ ہم نے پکڑا ہے اور ویڈیو آپ نے کمپلیٹ دیکھی ہے کہ کیا شگر لگا ہے برحال یہ اس کی آنکھ ہے کلیر ہو جا یہ دیکھیں تو ریڈ ہے اس کا بچہ خیر اس کا پر دکھا ہو درہا بتا نہیں بلر ہو رہا بار بار یہ دیکھیں دوستو یہ اس کا پر ہے اور تمبل بچہ بس یہ اوپر آیا ہے پہلے آگے کو بڑھ کے اوڑا تھا میں آپ کو دکھاتا ہوں تو چھیڑیں ادھر سے بھی لگ رہی تھی خیر اس کو شات پہ آیا تو یہ بیٹھنے لگ گیا پہلے تو ہم دیکھتے رہے ہیں کہ کڑیاں شڑیاں اس کو ڈلی ہیں کڑی کا نمبر نہ دکھانا کڑیاں دوستو اس کو ڈلی ہیں یالو سے کلر کی دو اور کسی نے اپنی طرف سے کسی کے کسی کی نظر میں اس کے کسی ہیوی جوڑے کا بچہ ہے یہ ٹھیک ہے کڑیوں پر اس نے جوڑا نمبر بھی ڈالا ہوا یہ دیکھیں دوستو یہ بچہ اوپرال شام کا ٹائم میں آیا گر گیا ہے اور اب بھی یہ کسی کا تھوڑی دیر پہلے ہی اڑا ہونا ہے پانچ منٹ پہلے کی بات ہوگی اتنی دیر میں ہی یہ بچہ ڈیر ہو گیا کڑیاں کسی نے اس کو اچھا اسے ڈالیا بتائیں بڑے بڑے جوڑے تھا بچہ نہیں ہوتا یہ بڑا ہی کوئی عالی جوڑے کا بچہ ہے لیں دوستو خیال یہ بچہ ہے اور ابھی تاکہ جو ہے نا اس کا سانس نہیں مل رہا اور اگر یہ فریش ہوتا نا تھوڑا سا بھی تو جس طرح کا ادھر کنارے پر شگل ہوئے نا تو اس نے اڑکے یقینا نکل جانا چاہیے تھا اس کو لیکن ابھی تک وہ قائم نہیں ہو سکا پانچ منٹ گزر جانے کے بعد بھی یہ دیکھیں تو یہ کنڈیشن ہے دوستو کبوتروں کی گرمی کافی پاڑ رہی ہے گرمی بھی ہے اس کے بچے ریزن ہو سکتی ہے چھوٹے بچے ہیں بڑے کبوتروں کا بڑا علوہ تھا لیکن یہ اس ٹائم یہ ہے کہ ہوا چل رہی ہے ذرا گرمی کی تپش کم ہوئی ہوئی ہے یہ جنڈے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے ہلتے ہوئے وہ ایک جنڈا دیکھیں تو تیز ہوا چل رہی ہے تھوڑا سا جنڈا بھی ڈسٹرب ہوتا ہے اتنی عوام ہے ٹھیک ہے دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو امید آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور بیل ایکن کو دبا لیں تاکہ نیو آنے والی ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں دباؤں میں آ رہے ہیں تب تک اللہ حافظ